اسلام علیکم جی باسد علی آزر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میرے لیے یہ جو میچ ہوئے نا ہائی لیٹس تھی باپ بولنگے ہائی لیٹس کیوں تھی کیونکہ اگر کسی نے پہلے پروگرام دیکھا ہو تو میں نے کیا کہا تھا پاکستان سری لنکا سیمی فائنل میں اور انڈیا فائنل میں نہ ہو تو دیکھ لیجیے گا سب نے میچ دیکھا ون سائیڈیڈ میچ ہر آیا تو جی کے بنگلہ دیش نے بیٹنگ کری کیا سمجھ کے بیٹنگ کری سمجھ بھی نہیں آ رہا ہماری ایشن کرکٹ جو ہے نا سوائے انڈیا کے بہت تکلیف میں جمعہ کیا کہا رہا ہوں تکلیف میں ایک ایک دو دو بیٹر ہیں ملک میں مطلب سب کنٹریز میں جیسے شری لنکا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نگاہ ستانہ نے آج تھارٹی ٹو کریں جی پچپن بولوں میں کیاون بولوں میں سوری دو چوکے لگائیں صرف اور شورنا اثر نہ کرے سترہ اٹھارہ رن لیکن میں ایک چیز یہ سمجھ نہیں آری تھی مجھے کہ اتنا گیپ کیوں ہے آپ لوگ سوالات بھیجتے نا آج آپ لوگ نے سوالات بھیجے کہ آپ وومن پہ کیوں بات کرتے ہیں اس پہ بھی آج بات کروں گا گیپ کیوں ہے دیکھیں جی سب سے بڑی باتیں انڈیا میں سپورٹس کو ایک کیا بولوں مذہب کی طرح جملہ بولنا ہوں تکلیف دے جملہ ہوگا مذہب کی طرح دیکھا جاتا ہے اور اپنایا جاتا ہے پاکستان میں وومن کرکٹ ہوتی ہے بلوچستان میں آپ جائیں تو برکے میں بچیاں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کوئی مرد نہیں ہے گرانڈ میں تو بیچاری برکہ اتا کے پریکٹس کرتی ہیں یہ فرق ہے ابھی تو افغانستان کی ٹیم اسی لئے نہیں آ رہی ہے وومنس میں کہ وہاں پہ پابندی ہے تو بہت گیپ ہے انڈیاں بچیاں کھیلی ہیں جس لیک ہے بوائز خوشی ہو رہی تھی آج یہ نہیں کہ وہ فائنل میں پہنچ گئے ان کا سٹینڈرڈ ہی بہت اوپر ہے ورڈ میں نمبر تین پر ہیں انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد تو باسید علی کیا بولتا ہے کہ ان کا مقابلہ ان سے باسید علی نے ہاکی یا فٹبال نہیں کھیلی تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہے جو آج جس وے میں فرلنگ کر رہی تھی انڈیاں جس طرح کے کیچز لی ہیں جس طرح پاکستان نے ایک لڑکا ہے نا ہنیف ملک میں نام لیتا ہوں اب انڈیاں کوچز کا مجھے نام نہیں پتا کہ فرلنگ کوچ کون ہے ہیڈ کوچ کون ہے لیکن ان کی جو کام میں وہ نظر آتا ہے بچیاں ڈیولیپ مطلب ڈیلیور کر رہی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اسی رن پہ آپ پوری ٹیم مطلب بھی آٹھ آؤٹ ہوتے ہیں بیس آور میں کیا دس فٹوں سے آرام شہرہ دیتی ہیں بولنگ کا بول جاتا ہوں جی رینوکا نے آج تین آؤٹ کرے ایک میڈن آؤٹ کرا دس نند دیکھے اور رادہ رادہ یادیو نے لاس آؤٹ میڈنگ کرا چار ور میں چودہ رن تین آؤٹ ڈیپیج دی نے شرما نے ایک آؤٹ کرا لیکن فرلنگ بہت زبردست کی ٹاپ کلاس پرلنگ تھی کپتانی کا اگر میں ہرم ہرمن پریت کا نام نہ لوں جاتی ہے ہرمن پریت نے بہت عالی کپتانی کریا ہے ہرمن پریت جس میں میں وہ بولرس کے پاس جا کے بات کر رہی تھی کہ شارٹ ویس کرنی ہے سلور بند کرنی ہے حالانکہ نو بل بھی ہوئی تھی لیکن نظر آتا ہے جی جو نظر آتا ہے بادشدلی بات کرتا ہے اور مندانہ کے لیے جملہ کہوں گا آج شفالی ورم اپنی زبردست پاوم ہے سکولر بن چکی ہے دیکھیں آج میں ایک بات بولو یہ سنیے گا سنیل گوازکر کو دیکھا لوگوں نے تو سچن ٹرنڈور کر آیا سچن ٹرنڈور کا کو دیکھا تو ویراد کھولی آیا ویراد کھولی کو دیکھا نا تو ابھی گل بھی ہے اور جسوال بھی ہے ایسے ہی ہے نا ہمارے ٹائم میں ہم دیکھتے تھے ایشن بریڈمن زہرباد جعوید بھائی پھر ہمارے ساتھ سعید انور انزمام پھر بعد میں مومبر جیسوف آیا ابھی بابر آیا وائے ان کے ابھی یہ چیز چل رہی ہے اور آج ایک بات بولا ہوں اگر کسی نے بیٹنگ سیکھ نہیں ہے نا ہمارے ہیں تو جملے پتہ کیا یوز ہوتے ہیں پاور ہٹر چاہیے پاور ہٹر تو مندانہ کی بیٹنگ دیکھ کے سیکھ لو کہ بیٹنگ کس طرح کرتے ہیں دیکھ کے خوشی خوشی ہو رہی تھی جملہ کہہ رہا ہوں مندانہ کی بیٹنگ دیکھ کے یا ٹائن مارے آہا شیفالی برما ہوگی اپنا ویرو کی طرح ورندر سوا کی طرح لیکن مزہ آتا ہے مندانہ کو دیکھ کے مثالی ریاض کو دیکھ کے ہمارے ہم بسمہ معروف تھی کنٹرول اس طرح پلیس کرنا اس طرح ادھر چوکا ہے پھلڈر کہاں پہ کس طرف کھیلنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب جملہ پیولیچ ٹو وارج جس نے چاہے ہمارے پاکسان کے انڈر سسٹنگ کے بچے ہو یا انڈر نائنٹنگ کے بچے ہو یا ہماری وومنز ٹیم ہو اگر بیٹنگ سیکھ نہیں ہے تو مندانہ کی بیٹنگ دیکھ کے سیکھو بھائی پھری میں مشورہ دی رہا ہوں پھری میں علم بیچا نہیں جاتا سکھایا جاتا ہے جو جو سن رہا ہے نا ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں جس جس نے دیکھ کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے ڈپیڈا اپنا ڈپیڈی شرما کی بولنگ دیکھ کے سیکھ سکتے ہو ہرمن پریٹی کپتانی دیکھو مندانہ کی بیٹنگ دیکھو ہاں اگر چکے چوکے مانے گا چھوکے تو پھر گوش کو دیکھو اور شیفالی بھرما کو دیکھو یا اتا پتو کو دیکھو اتا پتو کو بھی نام لوں گا میں وہ بہت ڈینجرز بیٹر ہے آج ہے سیمی فائنل دوسرا وہ ہے سیمی فائنل دیکھیں گے پاکستان کی بچیاں اور سری لنکان کی بچیاں کس طرح پرفارم کرتی ہیں اور ہمارے ہاں جو دونوں دونوں ہماری اوپنر بیٹر ہیں مریبہ اور پیروزہ وہ کس طرح بیٹنگ کرتی ہیں پاکستان کی ساری سوچ ہوگی اتا پتو پہ دوسری بچوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے آپ نے ایک سوال بیجا آج میں اس کو جواب دے ہی دیتا ہوں کیا آپ مومنز میں بات کرتے ہیں آپ کو کیا تجربہ ہے میرے بھائی نے انڈیا کے ہیں بھائی ہمارے اپنا جو وارس اپ گروپ میں میرے بھائی بارسید علی کے بھی اپنی بات کرتا نہیں ہے آج آپ کے لیے میسیج دے رہا ہوں انگلینڈ کو پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میں ایک دفعہ رہا ہے ایک دفعہ اسی طرح نائنٹی فائیف میں آسٹریلیا کو ٹیس میں جب ہرائی تھا نا جب باسید علی پیچھے سے بورڈ ہوا تھا شین وان پہ اس وقت باسید علی پارٹ تھا اس ٹیم کا اور جب انگلینڈ کو وومنز میں ہرائی تھا نا تو دیکھ لینا کون کوشت تھا صحیح ہے پہلی چیز اور اسی ٹور کے بعد ورلڈ کپ کے کالیفائرز تھے لگاتار گیارہ میچ جیتے تھے لگاتار کتنے گیارہ میچ تو آپ گوگل کر لینا دیکھ لینا اور جب پاکستان نے کالیفائی کر رہا تھا نا ورڈ کپ کے لیے تو باسید علی نے ریزائنگ کر دیا تھا کیونکہ سنا میر بہت زبرزر کپتان تھی جو بات بولتا تھا وہ ڈیلیوئر کرواتی تھی لڑکیوں سے بھی اور خود بھی وہ امپلیمنٹ کرتی تھی اس لیے میں کہتا ہوں سنا میر مزباہ لوگ سے بہت بہتر کپتان تھی یہ نہیں کہ مطلب کیونکہ اس کے بعد ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی اور کیوں ریزائنگ کر رہا تھا یہ بھی بتاتا ہوں ہماری بچیاں لڑکیوں کی طرح کرکٹ کھیلتی تھی اور باسید علی چاہتا تھا بوائس کی طرح کھیلو مارو ڈائیو ہر چیز ممکن ہے لیکن مجبور تھا کہ نہیں کر پا رہی جی میری بیٹیاں اس لیے باسید علی نے ریزائنگ کر رہا تھا اس کے بعد بھی اگر گوگل کرنا ہے تو ایسن جی پل کی کرکٹ پہ چلے جانا چار سال صحیح ہے بڑے بڑے نام آجیں گے اس میں جو بڑے بڑے نام ہوتی تھے وہ ٹیم میں ہوتے بھی نہیں تھے وہ ٹور پہ ہوتے تھے مزبہ حفیظ اگر عمر اکمل بعد میں اذر آیا میرے سورجر ہوتے تھے نائم الدین سمی اللہ نیازی بلاول بٹی رزوان یہ جو رزوان ابھی کھیل لائے نا یہ میرے سورجر تھے یہ جتواتی تھے ایسن جی پل کو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی مزبہ حفیظ وہ تو کھیلتے بھی نہیں تھے کبھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن آج بول آج انہوں نے ایسا سوال ڈالا تھا بڑا تکلیف دے والا تو آج جواب دے رہا ہوں میرے بھائی گوگل کر لینا صحیح ہے اور کسی نے دوبارہ جنلہ بولنا ہوں بیٹنگ سیکھ نہیں ہے تو مندانہ کو دیکھ کے سیکھے چاہے پاکستان کی ٹیم کے ٹی ٹی بیٹر ہو نا جو بولتے پاور ہیٹر چاہیے تو مندانہ کو بیٹنگ دیکھو سیکھو کہ صرف ٹائم کس طرح کرتے ہیں اس کو پتہ ہے کہاں کہاں فیلڈر ہیں کہاں کہاں نہیں ہیں یہ پاکستان کی منز ٹیم کو مشورہ دے رہا ہوں وہ بھی فری میں ہے صحیح ہے چلتا ہوں جی بہت بہت مبارک میری لیے آئی لیٹس تھی انڈیا فائنل میں انڈیا کا مقابلہ بوائس سے ہونا چاہیے ایشیا کب وغیرہ میں انڈیا کی ٹیم کو نہیں دالنا چاہیے اولمپک میں جا رہے ہیں ایک سو سترہ لوگ انڈیا کے ان کا بجٹ اتنا ہے اور پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں آنلی سیون تو یہ فرق ہے سپورٹس میں اور پھر ہم بولتے ہیں ہم انڈیا کو ہرائیں گے سوچنا دماغ سے ذرا اچھی طرح سوچنا ملتا ہوں شام میں جی انشاءاللہ ہوا تو یہ اس میچ پر ضرور لائف پروگرام کروں گا جو آپ کے سوالات دوں دل کھول کر کیجئے گا انشاءاللہ شام میں ملقات ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے باسی دل کی طرف سے اسلام علیکم